موسیقی اسلام علیکم ڈیا سٹیڈنٹس کیمیسٹری میں ہم چپٹر 3 سٹیڈی کر رہے ہیں جس میں لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا چپٹر 3 کا انٹرڈکشن ایکٹم کے اولڈ اور نیو کانسیپٹس اس کے علاوہ اس کے تین فنڈامنٹل پارٹیکلز جس میں ہم نے پڑھا تھا الیکٹران کی ڈسکوری اور پروٹان کی ڈسکوری اس کے بعد رسکس کیا تھا ریڈیو ایکٹیوٹی ریڈیو ایکٹیوٹی میں ریڈیو ایکٹیو سبسٹنس ریڈیو ایکٹیو ریڈییشنز ریڈیو ایکٹیو ریڈیشنز کے تین ٹائپس ہیں الفا بیٹا گاما ریز اور ریڈیو ایکٹیوٹی نے کنفرمیشن دی کہ الیکٹرانز اور پروٹانز کا ایکزسٹنس ہے ایٹم کے اندر تو دو فنڈامنٹل پارٹیکل الیکٹرون پروٹان کی ڈسکوری اور اس کی کنفرمیشن کے بعد آج ہم پڑھیں گے لیکچر نمبر 3.2 میں کے دو پارٹیکلز کے بعد جو تیسرا پارٹیکل ہے نیوٹرل پارٹیکل نیوٹران وہ کیسے ڈسکور ہوا آج کا ہمارا لیکچر نمبر 3.2 تین ٹاپکس پہ مجتمع ہے ایک تو ہم جیمز چیڈوے کی ایکسپریمنٹ پڑھیں گے نیوٹران کی ڈسکوری اب جب الیکٹرون پروٹان نیوٹران ڈسکور ہو چکے ہیں اس کے بعد پرابلم یہ ہے کہ ایٹم کا موڈل کیسا ہونا چاہیے الیکٹرون پروٹان نیوٹران ایٹم کے اندر کہاں کہاں پر موجود ہے ان کا بے ہیوئر کیا ہے تو اس کی ڈسکوری کے بعد ریدر فورڈ نے فرسٹ اٹیمٹ کیا ایٹم کا موڈل بنانے کے لیے تو اس کے بعد ہم پڑھیں گے ریدر فورڈس ایٹمک موڈل اور اسپیکٹرا یہ ٹاپکس آج ہم ڈسکورس کریں گے چپٹر نمبر تھری میں لیکٹر نمبر تھری پائنٹ ٹو میں ریڈیو ایکٹیوٹی ہم نے پڑھا تھا کہ کوئی سبسٹنس جو نیچرلی ریز کو ایمٹ کر رہا ہے سپونٹینسلی ریز کو ایمٹ کر رہا ہے وہ ریڈیو ایکٹو سبسٹنس ہے یہ ریڈیائشنز کو ایمٹ کیوں کرتا ہے اس کے پیچھے ریزن کیا ہے اس کے پیچھے کارن یہ ہے کہ وہ ایلیمٹس جن کا ایٹمک نمبر ایٹی ٹو سے زیادہ ہے ان کا نیوکلیس انسٹیبل ہوتا ہے اگر کسی ایٹم کا نیوکلیس انسٹیبل ہو جائے تو وہ ایٹم تباہ ہو جائے گا وہ ایٹم ڈسٹروائ ہو جائے گا اس کے اندر جو پارٹیکلز ہیں الیکٹرانز، پروٹانز、 نیوٹرانز کہیں دور جا کے گریں گے جب پارٹیکلز کہیں دور جا کے گریں گے تو وہاں پہ کوئی نہ کوئی وہ اسٹیبل ایکٹم میں کنورٹ ہو جائے گا جیسے ہمارا یونیورسل سسٹم ہے پلانیٹس موو کر رہے ہیں سینٹر جو بھی پلانیٹس ہیں سینٹرل سن کے سراؤنڈ میں جس وقت یہ سینٹرل باڈی سن انسٹیبل ہوگا ختم ہو جائے گا تو پلانیٹس کا وجود بھی نہیں رہے گا پھر یہ باڈیز کچھ دوسری باڈیز میں کنورٹ ہو جائیں گے کچھ نہ کچھ جو بھی ری ایکشنز وغیرہ ہوں گے تو جیمز جیڈوک نے اس پوائنٹ پر اسٹیڈی کی کہ اگر کسی ایٹم کا نیوکلیس انسٹیبل ہونے کے بعد وہ ریز کو ایمٹ کرتا ہے تو آرٹیفیشل ہم کسی ایٹم کا نیوکلیس انسٹیبل کر کے دیکھتے ہیں جب اس کا نیوکلیس انسٹیبل کریں گے تو اس کے اندر جو پروٹانس نیوٹرانس ہے وہ بھی باہر نکلیں گے جب باہر نکلیں گے تو دیکھتے ہیں کہ کوئی دوسرا کوئی ایٹم اسٹیبل بنتا ہے یا نہیں یہ ایکسپریمنٹ ہے تو جیمز جیڈوک نے الفا ریز یعنی ہیلیم نیوکلیس ہیلیم گیس کو یوز کیا اور وہ الفا ریز کی بمبارڈمنٹ کرائی بیریلیم میٹل کے اوپر بیریلیم میٹل یعنی ہیلیم کا جو ماس ہے ہیلیم کے ریز کا وہ ہے چار اور ایٹمک نمبر ہے ٹو ایک ہم ایٹم کی بات کر رہے ہیں اور بیریلیم کی پلیٹ میں ایک جو ایٹم ہوگا اس ایک ایٹم کا ایٹمک نمبر چار ہے اور ماس نمبر نائن ہے اب جب بیریلیم کے یہ پروٹانس والے ریز نیوٹرانس والے ریز الیکٹرانس والے ریز سارے کے سارے ہیلیم کے بیریلیم پہ اٹیک کریں گے تو لازمی ہے بیریلیم کا نیوکلیس آنسٹیبل ہوگا اس کے اندر پروٹان نیوٹران باہر جا کے گریں گے یہ الیکٹران بھی باہر جا کے گریں گے اب جب یہ الیکٹران پروٹانس سارے جو ہیں کہیں دور باہر جا کے گریں گے تو ان سے آپ دیکھیں کہ ایسا کون سا ایٹم ہے جس کی اندر ایک دو تین چار پروٹان اور دو پروٹان یہ چھے پروٹان موجود ہیں تو ایسا کاربان ہے جس میں چھے پروٹانس موجود ہیں اور کاربان کے اندر چھے نیوٹرانس ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے چھے نیوٹرانس ہیں اور بیریلیم کے جو نیوٹرانز ہیں وہ پانچ نیوٹرانز ہیں بیریلیم کے پاس پانچ نیوٹران ہیں چار پروٹان ہیں پانچ اور چار کتنے بنیں گے نائن ایٹمک ماس کیا ہوتا ہے سم اپ پروٹان این نیوٹران تو یہ دو پروٹان اور چار پروٹان یہ تو چھے کے چھے پروٹان یہاں پر آگئے کاربان کا ایٹم بنانے کے لیے اور کاربان میں چھے نیوٹران ہوتے ہیں تو یہ ایک نیوٹران دو تین چار پانچ چھے ایک نیوٹران یہ ہمارے پاس رہ جاتا ہے جو کاربان میں نہیں آتا وہ باہر اسپیس میں ہوتا ہے تو یہ تو بیریلیم کا ایک ایٹم ہے بیریلیم کی پلیٹ میں پتہ نہیں کتنے سارے ایٹم ہوں گے ہر ایٹم سے ایک ایک نیوٹران جو ہے وہ کاربان کے علاوہ باہر نکلے گا اسپیس میں تو جب ہیلیم ریز بیریلیم کے اوپر سے پاس کرائے گئے تو نیو سٹیبل ایٹم کیا بنا کاربان اور نیوٹرل پارٹیکلز بھی بنے اب جیمز چیڈھو نے نیوٹرل پارٹیکلز کی سٹڈی کی الیکٹرانز اور پروٹرانز کی طرح کہ یہ کون سے پارٹیکلز ہیں جو کاربان کے اندر شامل نہیں ہوئے جب ان پہ سٹڈی کی گئی تو جسے کیتھوڈ ریز کی اینوڈ ریز کی سٹڈی کی گئی تھی تو ان پہ جب سٹڈی کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ تو نیوٹرل پارٹیکلز ہے یہ تو نہ پازیٹیو پول کی طرف جو ہیں وہ اٹریکٹ ہوتے ہیں نہ نیگٹیو پول کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں یعنی یہ نیوٹرل پارٹیکلز ہیں جو ان ایٹمز سے نکلے ہیں ہمیں تو یہ معلوم تھا کہ ایٹم کے اندر نیگٹیو چارج پارٹیکل ہے اور پازیٹیو چارج پارٹیکل ہے صرف دو پارٹیکلز ہیں الیکٹرانز پروٹرانز لیکن آج ہمیں معلوم ہوا کہ ایٹم کے اندر تیسرا پارٹیکل بھی ہے جس کا نام رکھا گیا نیو ٹرانس تو اس آرٹیفیشل ریڈیو ایکٹیوٹی کے تھرو جیمز چیڈوک نے نیو ٹرانس کو ڈسکور کیا آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریڈیو ایکٹیوٹی نے کنفرمیشن دی الیکٹران اور پروٹان کی اور ریڈیو ایکٹیوٹی میں جو الفا ریز تھے وہ پروٹان جیسے ریزیمبل ہوئے جو بیٹا ریز تھے وہ الیکٹران کے ساتھ پروپرٹیز ریزیمبلنس شو کر رہے تھے لیکن تیسرے پارٹیکل نے ایک نیا سوال کھڑا کر دیا کہ ریڈیو ایکٹیو سبسپنٹس میں نیچرلی تو ہمیں تین پارٹیکلز ملیں تین قسم کے ریز ملیں لیکن سائنٹس نے تو الیکٹران پروٹان ڈسکور کی ہیں تو اب وہ سوال یہاں پہ اس کا جواب میں مل گیا کہ واقعی گاما ریز کی طرح نیچرل پارٹیکلز بھی ایکٹم کے اندر موجود ہیں تو یہ تھا جیمز چیڈوک کا ایکسپریمنٹ جیمز چیڈوک نے ایکسپریمنٹ کر کے ایکٹم کا اندر نیوٹرانز دریافت کیے ارٹیفیشل ریڈیو ایکٹیوٹی میں اب ہمارے پاس ایکٹم کے اندر الیکٹرانز بھی موجود ہیں پروٹانز بھی موجود ہیں نیوٹرانز بھی موجود ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایٹم کے اندر جب الیکٹران پروٹان نیوٹران ہیں تو وہ کہاں کہاں پر ہے ایٹم کا مرڈل کیسے بننا چاہیے تو اس لیے آرنیس ریڈر فور جو ہے وہ گولڈ میٹل کی فوائل پہ ایک ایکسپریمنٹ کر کے ایٹم کا اسٹرکچر بیان کرتا ہے ایٹم کا مرڈل دیتا ہے اور یہ ایٹم کے اندر نیوکلیس کو دریافت کرتا ہے یہ گولڈ میٹل کی فوائل ہے تمام بہت سارے اس کے اندر ایٹمز ہیں ان میں سے یہ الفاریز گزارتا ہے تو ہم اس میں سے کوئی ایک ایٹم لیتے ہیں جب الفاریز گزارے گئے تو تین قسم کی ابزرویشنز ملی کچھ ریز بندل آف ریز ایسے تھے جو بالکل ایٹم کی باؤنڈری سے گزر رہے تھے وہ پاس ہو گئے کچھ دوسرے بندل ریز ایسے تھے جو سینڈر کے قریب تھے وہ ایسے مڑ گئے کچھ ریز آوٹ آف ایٹ تھاؤزن بندل آف ریز ون جو تھا بندل ایسے ریز تھے جو بالکل سینٹر کی طرف آکے سیم سپیڈ سے واپس چلے گئے واپس باؤنس بیک ہوئے یہ تین قسم کی ابزرویشنز ہمیں کیا بتاتی ہیں ان تین قسم کی ابزرویشنز سے ریڈر فورڈ نے یہ کنکلیجن دیا کہ ایٹم کا جو باہر والا حصہ ہے نیوکلیس سے دور وہ خالی ہے اگر یہاں پہ پروٹان ہوتے تو یہ پازیٹیو ریز ہیں الفا ریز پروٹان پروٹان کو ریپیل کرتے اگر یہاں پہ نیوٹرانس ہوتے نیوٹرانس کی پاپولیشن ہوتی تو کچھ نہ کچھ ان ریز میں تھوڑی ادھر ادھر کچھ نہ کچھ افیکٹ ہوتا لیکن یہ تو بالکل خالی اسپیس تاریز پاس ہو گئے اگر یہاں پہ الیکٹران ہوتے تو ریز کو اٹریٹ کر لیتے یعنی ایٹم کا بہت سارا اسپیس خالی ہے لیکن جب دوسری ابزرویشن یہ ہمیں ملتی ہے جو نیوٹرانس کے قریب ریڈیشن سے ایسے مڑ گئے اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ الیکٹرانس سراؤنڈنگ میں موجود ہیں نیوٹرانس کے اردگرد اور نیوٹرانس پہ پازیٹیو چارج ہے معنی ایٹم کے اندر جو پروٹانس ہیں وہ سینٹر میں موجود ہیں کیونکہ الفا ریز کو پروٹانس نے ریپیل کیا اور یہ ایسے یہاں پر کیوں آئے ادھر ڈسچارج کیوں ہے شاید ادھر کوئی الیکٹران وغیرہ تھے جو موونگ ہے الیکٹران کبھی اسپیس ایمٹی رہتا ہے کبھی موو کرتے رہتے ہیں اس سے ظاہر یہ ہوا اگر یہ ایٹم کا نیوٹرانس ہے اس میں پروٹان نیوٹران ہے تو اس کا اسپیس اتنا سارا ہے تو ایک دو الیکٹرانس جتنے بھی ہیں وہ بہت بڑے اسپیس میں الیکٹران ٹریول کرتے ہیں جو کہ موسٹ آف دے اسپیس ایمٹی ہوتا ہے باقی الیکٹران جو ہیں وہ ٹریولنگ کرتے رہتے ہیں اور یہ چھوٹ آسا نیوکلیس ہے اس کمپیرڈ ٹو اسپیس جس میں پروٹانس نیوٹرانس رہتے ہیں نیوٹرانس کا کانسپ کیسے ملتا ہے جو ایک بندل ریز تھے سینٹر کی طرف آپ آکے واپس باؤنڈ بیک ہو گئے وہ کیوں کیونکہ اگر اس میں صرف پروٹانس ہوتے تو الفا ریز کا اتنا ایفیکٹ نہیں ہوتا لیکن شاید پروٹانس کے ساتھ اور بھی بہت سارے پارٹیکلز ہیں جن کی وجہ سے یہ ہیوی حصہ ہے دینس حصہ ہے یہ ریز واپس باؤنس بیک ہوئے اب یہ نے تین کنکلیجن ہمیں ملی نمبر ون کہ ایٹم کے اندر ایک سینٹر ہوتا ہے جس کو ہم نیوکلیس پڑھتے ہیں اس میں پروٹانس بھی رہتے ہیں پروٹانس کے ساتھ نیوٹرانس اور میں بھی کچھ اور پارٹیکلز بھی ہوں یہ ریز ریز اور آج ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ واقعے سینکڑوں پارٹیکلز ایسے ہیں جو ایٹم کے سینٹر میں رہتے ہیں صرف نیگیٹیو چارج والا پارٹیکل باہر سینٹر کے الیکٹرانس جو ہیں وہ سراؤن کرتے رہتے ہیں کھومتے رہتے ہیں تو ریڈر فورڈ نے کنکلیجن یہ دی کہ ایٹم کے دو حصے ہیں دو پارٹس ہیں ایک سینٹر جس کو ہم نیوکلیس پڑھتے ہیں اور ایک ایک ایکسٹرا نیوکلیر پارٹ جس میں مختلف اسپیسز میں جن کو مدار پڑھتے ہیں شیلز پڑھتے ہیں نیو کنسپٹس میں ہم آورپٹ پڑھتے ہیں انرجی لیول پڑھتے ہیں تو وہ الیکٹران مختلف انرجی لیول میں مختلف اسپیسز میں سینٹر کے سراؤن کھومتے رہتے ہیں اور پروٹان اور نیوٹران سینٹر میں ریڈر فورڈ نے اپنے مادل کو ریزیمبل کیا سولر سسٹم کے ساتھ جیسے ہمارا سولر سسٹم کیا ہوتا ہے سن ایک ہیوی باڈی ہے لائک نیوکلیس آفن ایٹم ڈینس باڈی ہے تمام چیزیں سن کے اندر موجود ہیں اور خالی پلانیٹس جو ہوتے ہیں وہ سن کے سراؤن چکر لگاتے رہتے ہیں تو پلانیٹس کی طرح الیکٹران بھی چکر لگاتے رہتے ہیں اور ہیوی باڈی ہیوی ماس جو ہے وہ ایٹم کے سینٹر کے اندر موجود ہے ریڈر فورڈ کے بعد جیسے بوہر یا اسپیکٹروسکوپک ایکسپریمنٹ آتے ہیں تو ان میں سے ریڈر فورڈ کی کچھ ویکنیسز ڈیفیکٹس ڈی میرٹس ڈیس ایڈوانٹیجز نکلتے ہیں جن میں خاص طور پر یہ چیزیں ہیں جو میں نے لکھی ہیں مین ڈیفیکٹس کیا تھے ریڈر فورڈ صاحب نے بتایا تھا کہ ایٹم کا مادل کو ریزیمبل کیا جاتا ہے سولر سسٹم سے لیکن آج ہمیں معلوم ہے کہ سولر سسٹم میں جو پلانیٹس ہیں وہ تو نیوٹرل ہیں اور ہمارے ایٹم کے مادل میں جو پلانیٹس ہیں یعنی الیکٹران وہ نیوٹرل نہیں ہیں وہ الیکٹران نیگیٹیلی چارج پارٹیکل ہے تو ایک یہ ڈیفیکٹ نکلا دوسرا ڈیفیکٹ کلاسیکل الیکٹرومیگنیٹک تھیوری کے مطابق الیکٹران سنٹر کے سراؤن میں چکر لگاتا رہتا ہے اور چکر لگاتے رہنے کے دوران وہ ایمٹ کرتا ہے انرجی الیکٹران جیسے جیسے چکر لگاتا رہتا ہے تو وہ انرجی کو خارج کرتا رہتا ہے وہ بھی کنٹینوسلی تو ریدر فورڈ نے بتایا جب الیکٹران کنٹینوسلی انرجی کو خارج کرتا جائے گا تو آخر کار وہ نیچے گر جائے گا فال ان نیوکلیس نیوکلیس میں گرے گا یہ ریدر فورڈ نے بتایا لیکن آج نیو گانسیٹس میں ایسا نہیں ہے کہ الیکٹران نیوکلیس میں گرے الیکٹران اپنی انرجی لیولز چینج کرتا ہے لور انرجی سے ہائیر انرجی میں جاتا ہے ہائیر انرجی سے لور میں لیکن نیوکلیس میں فال نہیں کرے گا تو دوسرا ڈیفیکٹ یہ تھا تیسرا ڈیفیکٹ پردر فورڈ نے بتایا کہ الیکٹران امیٹ کرے گا انرجی کو کنٹینیوسلی اسی لیے وہ کنٹینیوس اسپیکٹرم بنائے گا آگے ہمارا ٹاپک ہے اسپیکٹر اسپیکٹر ٹاپک میں ہم پڑھتے ہیں کہ الیکٹران انرجی کو خارج کرتا ہے لیکن کنٹینیوس اسپیکٹرم نہیں بنائے گا کیا بنائے گا لائن اسپیکٹرم تین ڈیفیکٹس آپ نے یاد رکھنے اب اسپیکٹرم کا کونسپٹ کیا ہے اس میں ذکر ہے اس لیے میں نے اسپیکٹرم کا ٹاپک سلیٹ کیا یہ ٹاپک تھوڑے سے میں آگے پیچھے کر کے پڑھا ہوں گا ساری چیزیں ہم پڑھیں گے میں اس طرح کیوں کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو تاکہ ایک ٹاپک کا دوسرا ٹاپک کے ساتھ ریلیشن جڑتا رہے اب رادر فورڈ کے مادل کے بعد اسپیکٹرہ یا اسپیکٹرو اسکوپی کو کونسپٹ آتا ہے اسپیکٹرم کی اسٹڈی کو اسپیکٹرو اسکوپی پڑھا جاتا ہے اسپیکٹرو اسکوپی کیمیسٹری کی ایک قسم کی برانچ ہے جس میں اسپیکٹرم کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں اچھا اسپیکٹرم کے بارے میں کون سی اسٹڈی کرتے ہیں یعنی ہم یہ پڑھیں گے کہ ایبزاپشن اور ایمیشن آف ریز کس طرح ہوتے ہیں الیکٹران کس طرح ریز کو ایمٹ بھی کرتا ہے کس طرح ریز کو گین بھی کرتا ہے ایبزاپ بھی کرتا ہے تو وہ جو ریز کی ایمیشن یا ایبزاپشن ہے اس کی سٹڈی اسپیکٹرم میں کی جائے گی اور اس پیکٹرم کی ایسی سٹڈی کو ہم کیا پڑھیں گے اسپیکٹروسکوپی اس کے لیے ایک انسٹرومنٹ یوز کیا جاتا ہے اسپیکٹرو اسکوپ اسپیکٹرو اسکوپ انسٹرومنٹ ہم استعمال کر کے ریز کی ایمیشن اور ایبزارپشن پڑھیں گے جس قسم کی اسٹڈی کو ہم اسپیکٹرم پڑھتے ہیں اور اسپیکٹرم کی ایسی اسٹڈی کیمسٹری کی ایک فیلڈ میں کی جاتی جس کا نام ہے اسپیکٹرو اسکوپی یہ اسٹڈی ہمیں ایٹم کا الیکٹرونک اسٹرکٹر دے گی یاد رہے کہ ریدر فورڈ نے جو ایٹم کا مائڈل بیان کیا اس میں یہ کہ اس نے بالکل صحیح بات کی کہ سینڈر پازیٹ چارج رکھتا ہے سینڈر میں پروٹان نیوٹران اور دوسرے پارٹیکل ہے لیکن ایشو جو ہے مسئلہ جو ہے پورے چپٹر میں وہ ہے الیکٹرانز کا الیکٹرانز کا بیہیوئر الیکٹرانز کی لوکیشن الیکٹرانز کا مومنٹم الیکٹران کی پوزیشن الیکٹرانز کا تعداد یہ سارا ڈسکشن جو ہے وہ الیکٹرانز پر موجود ہے تو یعنی الیکٹرانز کا جو ایٹم کا اسٹرکچر ہے اس پر سارا ڈسکس ہے تو یہ اسپیکٹرسکوپی ہمیں ایٹم کا الیکٹرانک اسٹرکچر دے گا الیکٹرانک اسٹرکچر سمجھنے کے لیے ہمیں اسپیکٹرسکوپی پڑھے دیئے تو اسپیکٹرم کو ہم ڈیفائن کیسے کریں گے اسپیکٹرم یعنی ڈسپرزن آف ریڈیئیشنز کلیکشن آف ریڈیئیشنز اپیرنس آف ریڈیئیشنز بینڈ آف کلرڈ ریڈیئیشنز یہ ڈسپرزن جو مکسنگ آف ریڈیئیشنز ہیں جو ریڈیئیشنز ہمیں ملتے ہیں جن کا ہم اپیرنس دیکھتے ہیں کہاں پر دیکھیں گے پرزم ایک شیشے کا ٹکڑا ہوتا ہے جیسے یہ لائٹ، ٹیوب لائٹ ہے، سن لائٹ ہے، وائٹ لائٹ ہے، الیکٹرکل آرک ہے کوئی بھی الیکٹرکل لائٹ ہے اگر اس کے سامنے ہم پرزم رکھیں گے تو پرزم میں ہمیں تین چار کلر نظر آئیں گے جو آپ اس میں ڈسپرزن ہوں گے تو یہ کسی شیشے کے اندر لائٹ کے ریڈیئیشنز کو جو ہم دیکھتے ہیں جو آپ اس میں ڈسپرزن ہیں، مکسڈ ہیں ان ریڈیئیشنز کے اس لک کو ہم اسپیکٹرم پڑھتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنے چشمہ پینا ہوا ہے وہ آپ کو ملٹی جو ہے وہ چشمہ ہوگا، گلاس جو ہوگا اس کا تو لائٹ کے سامنے ہیں، اس کے اندر بھی کچھ ڈاٹ ڈاٹ ایسے گرین پرپل یا مختلف کلرز کے نظر آتے ہیں جو شیشے کے اندر جو آپ ایسے کلرڈ بے ہیویر دیکھ رہے ہیں یہ اسپیکٹرم ہے تو کسی بھی لائٹ کے ابھی روم کے اندر روشنی ہے روم کے اندر ٹیوب لائٹ، سیبر وغیرہ سارے جو ہے وہ گلو ہو رہے ہیں لیکن وہ روشنی ہمیں جو ہے نظر تو نہیں آرہی کیسے ٹریبل کر رہی ہے تو کسی گلاس کے اندر، شیشے کے اندر، پریزم کے اندر اگر اس روشنی کے ریز کا ہم بے ہیویر، اس کا ہم لک، اس کا ڈسپرزن ہم دیکھیں گے تو اس قسم کو اسپیکٹرم پڑھیں گے اس ڈیفنیشن کو میں ڈائیگرام میں آپ کو سمجھاتا ہوں سپوز کریں یہ ایک بالو ہے یا کوئی الیکٹرک آرک ہے جس میں یہ انویزیبل ریڈیشن ہے میں نے بلیک بلیک تو بنائے ہیں لیکن آپ امیجن کرو کہ یہ انویزیبل ہیں یہ ہمیں نظر نہیں آرہے لیکن یہ جیسے پریزم میں جائیں گے، پریزم سے پاس ہوں گے تو یہ جو پریزم ہے، اس پریزم کے اندر آپ کو یہ ریز کا اپیرنس نظر ہو رہا ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، گرین بھی ہے، ریڈ بھی ہے، بلیک بھی ہے تو یہ جو ریز کا اپیرنس ہے، یہ جو ریز کا لک ہے اس ریز کے اپیرنس کو ہم کیا پڑھیں گے؟ اسپیکٹرم تو وائیڈ لائیڈ کے انویزیبل ریڈیشن کو ہم نے پریزم کے اندر جو اس کا اپیرنس دیکھا اس اپیرنس کو ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اسپیکٹرم تو کچھ اسپیکٹرم ایسے ہوتے ہیں جن میں یہ اگر ایک سے آپ کو ڈسپرجن نظر آ رہا ہے تو اس ڈسپرجن میں کتنے کلرس آپ کو نظر آئیں گے؟ سیون کلرس، جیسے نیچرلی آپ نے ریمبو دیکھا ہوگا ہے سکائے میں ریمبو میں سیون کلرس ہیں تو یہ نیچرلی سیون کلرس آپ کو نظر آئیں گے جو کہ کون سے کلرس ہیں؟ وائیولیٹ، انڈیگو، بلو، گرین، ییلو، آرنج، ریڈ یعنی ویب گیور وائیولیٹ، انڈیگو، بلو، گرین، ییلو، آرنج، ریڈ ان سارے انویزیبل ریڈیشنز میں جو ویب لیندھ ہے جس کی نشانی یہ ہے کم سے کم ویب لیندھ کس کی ہوگی؟ وائیولیٹ کی اور آہستہ آہستہ ویب لیندھ بڑھتی جائے گی زیادہ سے زیادہ ویب لیندھ کس کی ہوگی؟ ریڈ کی جو کہ کتنی ہوگی؟ سیون تھاؤزن اینگسٹرام اور آپ کو پتا ہے کہ ویب لیندھ اگر شارٹ ہوگی تو فریقونسی زیادہ بنے گی ویب لیندھ اگر زیادہ ہوگی تو فریقونسی کم بنے گی فریقونسی مانے نمبر آف سائیکلز نمبر آف ویوز تو ویب لیندھ جو ہے وہ فریقونسی سے انورسلی ریلیشنشپ رکھتا ہے اسلیے یعنی جو وائیولیٹ ہے اس کی ویب لیندھ شارٹ ہے تو اس کی فریقونسی کیا ہوگی؟ لارجسٹ ہوگی اور جن کی ویف لیندھ لارجر ہے ان کی فریکوینسی کیا ہوگی سمال ہوگی تو یہ ہو گیا کونسپٹ آف اسپیکٹرم ہم دو قسم کے اسپیکٹرم ابزور کرتے ہیں کنٹینیوس اسپیکٹرم اور لائننگ اسپیکٹرم اگر کسی لائٹ کو ہم پریزم میں دیکھیں گے اگر تمام کلرز مکزڈ ہیں ایسے ہیں جیسے یہ ریڈ ہے اور یہ گرین ہے اگر تمام کلرز ایسے مکزڈ ہیں تو وہ کونسپٹرم ہوگا کنٹینیوس اسپیکٹرم اور اگر سارے کلرز سپریٹس ہوں گے یہ ریڈ کلر ہے پھر یہ بلیک ہے اب یہ سپریٹ ہے یا یہ بلیک ریڈ کلر جو بھی ہیں بیچ میں کوئی شیڈو آ جاتا ہے بیچ میں کوئی آبزیکٹ آ جاتا ہے بیچ میں کوئی وال آ جاتی ہے بیک گراؤنڈ میں کچھ بن جاتا ہے تو تب بھی یہ سارے کلرز سپریٹ ہیں تو پھر ان کا کونسا اسپیکٹرم ہوگا لائن اسپیکٹرم ریمبو میں سارے کلرز مکسڈ ہوتے ہیں ڈسپرزڈ ہوتے ہیں تو ریمبو کا اسپیکٹرم کونسا ہے کنٹینیوس اسپیکٹرم اور لائن اسپیکٹرم کب ہمیں آبزہ ہوگا جب تمام کلرڈ ریڈیشنز کیا ہوں گے آپس میں سپریٹ ہوں گے ادھر تمام کلرز کے بیچ میں کوئی شیڈو نہیں ہوگا کوئی لائن نہیں ہوگی کوئی وال نہیں ہوگی کوئی بیک گراؤن نہیں ہوگا لیکن جب لائن اسپیکٹرم بنے گا تو تمام کلرز کے بیچ میں یا کوئی شیڈو آ جائے گا یا کوئی وال آ جائے گی کوئی لائن آ جائے گی جس کی وجہ سے ہم لائن اسپیکٹرم پڑھتے ہیں ان میں تمام سیون کلرز جو آبزہ کی جاتے ہیں وہ سارے ڈسپرزڈ ہوتے ہیں ادھر اگر کلرز ہوں گے بھی تو وہ سارے ڈسپرز نہیں ہوں گے بیچ میں لائن ہوگی بیچ میں شیڈو ہوگا جس کی وجہ سے لائننگ پڑھتے ہیں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں جو کنٹینوس اسپیکٹرم بناتی ہیں جیسے سن کی روشنی یا کوئی سن کی طرح وائٹ لائٹ یا ریمبو یا کوئی بھی الیکٹرک لائٹ الیکٹرک آر ان سب کو کنٹینوس اسپیکٹرم ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم کسی ایٹم کو سوڈیم کو پوٹیشم کو کسی ایٹم کو ہم گرم کریں اس کو بہت تیز ہارٹ کریں اس کو ریڈیشنز کے فارم میں لائیں تو ان ایٹمز کے جو ریڈیشنز ہیں ان کا لائن اسپیکٹرم بنے گا اگر کسی مالیکیول کو گیس کو اس کو بھی اگر ہم ریز کے فارم میں بنائیں تو ان کا جو اسپیکٹرم بنے گا وہ بھی لائن اسپیکٹرم بنے گا اگر جیسے ہم نے الیکٹرون پروٹان کی ڈسکوری کی ان میں اینوڈ اور کیتھوڈ ریز یہ جیسے آپ نے ریز نکالے یہ بھی ایٹمز ہیں نا تو ان کا سپیکٹرم بھی لائن سپیکٹرم بنے گا اسی لیے لائن سپیکٹرم کو ایٹم میں کی حمل ایک ادھر اسپیکٹرم پڑھا جاتا ہے تو یہ کیا کونسپٹ ہے اسپیکٹرم کا ایٹم کے اندر سنٹر کے باہر جب الیکٹران گھومتے ہیں تو الیکٹران کا اسپیکٹرم بنے گا کیونکہ وہ انرجی ایبزاب کرتے ہیں انرجی ضائع کرتے ہیں جب وہ انرجی ایبزاب ضائع کریں گے تو وہ انرجی ریز کی شکل میں ہوگی تو ریز جس بھی باڈی میں اندر ان ہوں گے ریز جس باڈی سے خار جوں گے ان ریز کا ایک اسپیکٹرم بنتا ہے اور اس کے دو ٹائپ ہوتے ہیں کنٹینوز اور لائننگ اب اسپیکٹرم کا ہم ایک ایگزمپل لیتے ہیں ہائیڈروجن اسپیکٹرم ہائیڈروجن بہت ہی سیمالیسٹ ایٹم ہے ہائیڈروجن گیس کے ایک ایٹم میں ایک پروٹان ہے ایک نیوٹران ہے سوری الیکٹران ایک پروٹان ایک الیکٹران ہائیڈروجن کے الیکٹران کو ابزو کیا گیا ہے کہ اس کا الیکٹران نیوکلیس کے بہت قریب ہوتا ہے بہت قریب ایک اسپیس میں ہوتا ہے اس اسپیس کو ہم پڑھتے ہیں ون پھر اس کو جیسے آپ ہیٹ کرتے جائیں گے وہ الیکٹران جیسے بہت زیادہ ریز کو ایبزاب کرے گا تو وہ الیکٹران نیوکلیس سے تھوڑا دور ہو جائے گا یعنی اب سیکنڈ اسپیس میں چلا جائے گا تو اس کے لیے ہم این کیا لکھیں گے ٹو اور ایسا ہی اگر ہم ہیٹ کرتے جائیں گے اس کو انرجی دیتے جائیں گے تو وہ ہائیڈروجن کا الیکٹران تیسرا اسپیس بھی چینج کرتا ہے یہ مختلف تین سائنٹسٹ نے ابزو کیا ہے اسی طریقے سے چوتھا اسپیس چینج کرتا ہے پانچ وہاں اسپیڈ بھی چینج کرتا ہے یہ جب بھی ہائیڈروجن کو ہیٹ کی جاتی ہے تو اپنا اسپیس جو ہے وہ چینج کرتا رہتا ہے اس کا الیکٹران بہت دور چلا جاتا ہے تو ہائیڈروجن کا الیکٹران جیسے جیسے ہم ہائیڈروجن کو ہیٹ دیتے ہیں انرجی دیتے ہیں وہ انرجی ایبزاب کرتا ہے تو وہ اسپیکٹرم بناتا ہے تو جیسے جیسے الیکٹران جتنی زیادہ انرجی ایبزاب کرے گا وہ الیکٹران اتنا دور جاتا جائے گا جیسے جتنا الیکٹران دور جائے گا اس کی فریقینسی میں اس کی انرجی میں اتنا فرق ہوگا تو پانچ سائنٹسٹ نے ہائیڈروجن کے الیکٹران الیکٹران کے ریڈییشنز کو ایبزاب کیا ایک سائنٹس تھا لائے من جس نے ایبزاب کیا ہائیڈروجن کو جب ہیڈروجن کا الیکٹران کون سے نمبر شیل میں رہتا ہے ون شیل میں تو اس وقت ہیڈروجن کی جو ریڈیشنز ہوتے ہیں وہ کس ریجن سے تعلق رکھتے ہیں کس قسم کی ہوتے ہیں الٹرا وائولیٹ ریڈیشنز ہوتے ہیں لیکن جیسے ہیڈروجن کو ہیٹ اپ کیا جاتا ہے الیکٹران کی انرجی بڑھتی ہے تو الیکٹران جمپ کر کے اینڈ ٹو میں چلا جاتا ہے جب الیکٹران اینڈ ٹو میں جائے گا تو اس وقت اس کے جو انرجی کے ریزیں فرق آ جائے گا وہ کون سے ہوں گے ریڈیشنز ویزیبل اور ویزیبل ریڈیشنز کو کس نے ابزو کیا بالمر نے اسی طریقے سے جب ہیڈروجن کا الیکٹران اور زیادہ جم کر کے تھرڈ انرجی لیول میں جاتا ہے تو ادھر وہ الیکٹران کی جو انرجی ہے وہ انرجی کس ریڈیشنز کی ہوتی ہے انفراریڈ کی انفراریڈ کے ریڈیشنز ہیڈروجن کے الیکٹران کی کس نے ابزو کی پاسچن اس کو کبھی پاسچن پڑھا جاتا ہے کبھی پاسچر پڑھا جاتا ہے کچھ بخص میں پاسچر لکھا ہوا ہے کچھ بخص میں پاسچن لکھا ہوا ہے جب وہ الیکٹران فور شیل میں پہنچتا ہے تو ادھر وہ بریکٹ سینٹس نے سٹڈی کی اور ادھر جو اس کی فریکونسی جو انرجی ہے وہ کون سے ریڈیشنز سے تعلق رکھتی ہے فار انفراریڈ دور والے انفراریڈ یہ سارے پانچویں شیل تک فار انفراریڈ ریڈیشنز کی ہوتے ہیں فنڈ سینٹس نے پانچویں شیل میں ہیڈروجن کے الیکٹران کو ابزو کیا اور وہ اس کی فریکونسی معلوم کی اس ڈائیگرام سے فائنل سمری آپ کو یہ ملتی ہے کہ ہائیڈروجن کو جب ہیٹ اپ کیا جاتا ہے تو اس کا الیکٹران لور انرجی لیول سے ہائیر میں جاتا جائے گا اور تین قسم کے ریڈیشنز بنائے گا کتنے قسم کے تین قسم کے کون سے الٹرا وائیولیٹ وزیبل آئی آر یا فار آئی آر یہ کی چیزیں کتنے قسم کی ریڈیشنز بنتے ہیں تین قسم کے ریڈیشنز بنتے ہیں الٹرا وائیولیٹ ریڈیشنز کون سے شیل میں اپیئر ہوتے ہیں این تھری میں این فائی میں این ون میں وہ صرف فرسٹ شیل میں جب فرسٹ اسپیس میں الیکٹران ہوتا ہے تو ادھر الٹرا وائیولیٹ الیکٹران جب ہائیڈروجن کا بہت دور ہوتا ہے بہت دور ہوتا ہے شیل سینٹر سے تو کس قسم کے ریڈیشنز ظاہر ہو سکتے ہیں بھئی آپ نے پڑھا جو قریب ہے الٹرا وائیولیٹ سیکنڈ میں ویزیبل بہت دور ہوگا تو فار آئی آر الیکٹران جب تھرڈ انرجی لیبل میں پہنچے گا تو ادھر کون سے ریڈیشنز ابزور کی جاتے ہیں یو وی ویزیبل آئی آر تھرڈ شیل میں انفاریڈ ریڈیشن ابزور کی جاتے ہیں ہائیڈروجن کے الیکٹران کی کتنی سیریز بنتی ہیں پانچ سیریز کون سی لائیمن سیریز جو کہ فرس شیل سے تعلق رکھتی ہے بالمر سیریز سیکنڈ شیل سے پاسچنڈ سیریز تھرڈ شیل سے بریکٹ سیریز چوتھیں شیل سے اور فنڈ سیریز پانچ میں شیل سے اگر آپ سے سوال پوچھا جائے جب الیکٹران سیکنڈ شیل سے تھرڈ میں جم کرے گا تو ادھر کون سی سیریز بنے گی پاسچنڈ سیریز جب الیکٹران تھرڈ سے فورت میں جم کرے گا تو کون سے ریجن کے ریڈیشنز ہوں گے فار انفرڈ جب الیکٹران سیکنڈ سے فرسٹ میں جم کرے گا تو اس کے کس قسم کے ریڈیشنز ہوں گے الٹرا وائلڈ ریڈیشنز تو یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنی ہے تین ریڈیشن کے ریڈیشنز ہوتے ہیں اور پانچ سیریز ہوتی ہیں ہائیڈروجن کے اسپیکٹرم میں جو ابزر کی گئی ہیں تو یہ چھوٹے سے کچھ ٹاپکس تھے جو ہم نے آج ڈسکس کیے سٹیڈی کی یہ تھیورٹیکل چیزیں آپ ریڈنگ جگہ بک میں سے جو میں نے مین پوائنٹس آپ کو بتائی میں نے بتائی بہت ساری چیزیں ہیں لکھی اشارٹ ہیں تو یہ تھیوری آپ جیسے پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آتی جائیں گی اور ان کو آپ نے ریمیمبر کرنا ہے آخر میں میں دو ایم سی کیو تھوڑی جگہ بچی تھی میں نے لکھے جو ان ٹاپکس ریلیٹڈ ہے فرسٹ ہے جب لٹان جب لٹان 2 سے 1 میں جم کرے گا لیکن میں نے 2 کی ویلیو کیا لکھی ہے 5 اب جب n2 5 ہے تو n1 کیا ہوگا 4 ہوگا یہ سمجھنے کوشش کرنا n2 to n1 اگر n2 to n1 مانا 2nd سے 1st میں لیکن n2 کی میں نے ویلیو لکھ لی 3 تو مانا n1 کیا ہوگا 2 ہوگا so when electron jumps from n2 to n1 if n2 is 5 then it is in ir region یعنی 4 کون سا ہے ir region it forms atomic spectrum بلکل electron element سے تعلق رکھتا ہے atom سے atomic spectrum ہوگا it falls in bracket series 5 یعنی 2 ہے تو n1 4 ہے تو bracket series جب 5 سے 4 میں گرے گا تو ir region میں ظاہر ہوگا اور atomic spectrum ہی ہوگا جو observe کیا جائے گا اور کون سی series ہوگی bracket series دوسرا سوال which gave rutherford in gold metal foil experiment rutherford نے اپنے experiment میں کیا بتایا تھا کہ electron fall in nucleus بلکل یہ defect تھا رutherford کا اپنے lecture میں پہلا ڈیوکلیس میں فال ہوتا ہے rutherford نے بتایا آگے چل کے سابج ایلیکٹران نیوکلیس میں فال نہیں ہوگا rutherford نے یہ بھی بتایا تھا کہ electron line spectrum غلط یہ correction ہے rutherford نے بتا تھا electron spectrum بنائے گا لیکن صحیح منہ میں کہ line spectrum رutherford نے نہیں بتائی دوسرے scientist نے اس کی correction کی see rutherford نے اپنے ایسپلیس بتایا کہ atomic model is not as solar system نہیں اس نے بتایا تھا atomic model جو ہے وہ just like solar system میں لیکن اس کی یہ غلطی تھی کہ solar system میں تو planets neutral ہوتے ہیں لیکن atomic model میں electrons neutral نہیں ہوتے ہیں تو ان تمام options میں یہ modification ہے یہ modification ہے رutherford کا point صرف یہ ہے ٹھیک ہے تو time بہت شارٹ ہے تھوڑے دن بچے ہیں آج ہم نے یہ topics cover کی next lecture میں انشاءاللہ دو تین topic اور cover کریں جس میں بوہر کے تھیوری کے concept بھی ہیں اور max plank تھیوری ہے energy levels ہیں اوکے اللہ حافظ